میں سید محسن رضا نقفی صدقے دل سے خلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا سید محسن رضا نقوی نگران وزیراعلا پنجاب بن گئے اہدے کا حلف بھی اٹھا لیا گورنر پنجاب بلیغور رحمان نے سید محسن رضا نقوی سے حلف لیا پروکار تقریب میں نگران وزیراعلا کے عزیز وقار سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دیگر شریک ہوئے الیکشن کمیشن نے اتفاق رائے سے سید محسن رضا نقوی کے نام کی منظوری دی تھی سید محسن رضا نقوی سی ای او سیٹی نیوز نیٹورک کے اہدے سے مستحفی نگران وزیراعلا پنجاب نے اپنی غیر جانب داری یقینی بنانے کے لیے قدم اٹھایا محسن رضا نقوی کو الیکشن کمیشن نے نگران وزیراعلا مقرر کیا تھا سید محسن رضا نقوی کا نام اپوزیشن کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا سید محسن رضا نقوی نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے بہترین انتخاب ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کا سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیراعلا پنجاب مقرر کرنے کے فیصلے کا خیر مقتب کہا محسن نقوی ایک سلف میڈ انسان ہے انہوں نے کبھی الیکشن لڑا نہ کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بنے محسن نقوی جلد اپنے حسن کردار اور قابلیت سے ناقدین کا موبند کر دیں گے محسن نقوی صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں ایک نہایت ہی پروفیشنل آدمی ہے اور ان کی نیک نامی کے مطلق بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھی شہرت کے مالک ہیں اور میرے خیال میں ایک میوٹرل وزیراعلا کی دور پر اس صوبے کو بھی بہت اچھا چلائیں گے اور الیکشن کو بھی بہت اچھا کنڈیکٹ کروائیں گے قانون ماہرین کا سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیراعلا پنجاب مقرر کرنے کا خیر مقتب وائس چیئرمن پاکستان بار حفیظ الرحمان چودری کہتے ہیں سید محسن رضا نقوی نہایت پروفیشنل اور اچھی شہرت رکھتے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا سید محسن رضا نقوی بہترین چوائس ہے غیر جانبداری برقرار رکھیں گے سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا صحافت کا معتبر نام سید محسن نقوی 1978 کو لاہور میں پیدا ہوئے پریسنٹ موڈل سکول سے اتدائی تعلیم حاصل کی جی سی یو سے گریجویشن اور امریکہ سے صحافت کی ڈگری لی سی این این میں بطور پروڈیوسر شمولت اختیار کی کم عمر ترین ریجنل ہیڈ ساؤتھ ایشیا بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا عمران نیازی نواز شریف کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کی مہم کا حصہ تھے مسلم لگنون کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا وزیراعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے بولے نیازی کے منفی طرز نے سیاسی کلچر کو زہرالوت کیا معاشرے کو تقسیم اور ریاستی اداروں کو کمزور کیا گیا قوم و مفاد میں کاموش نہیں رہیں گے دوہزار سترہ میں کس کی خواہش پر نواز شریف مقتدار سے اٹھایا گیا کیا نواز شریف بار بار قربانی دیتے رہیں گے رہنما مسلم لگنون جعوید لطیف کا جارہانہ انداز کہتے ہیں سارے حقائق سامنے لاکر الیکشن میں جا رہے ہیں عمران خان کو اب ایک اور شکل میں صادق امین بنایا جا رہا ہے کیا ملک اور عوام سے یہ مزاق بار بار کیا جاتا رہے گا مشکل فیصلے کر کے ملک کو بھمر سے نکالنا ہوگا معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے گالم گلوچ اور الزام تراشی کی سیاست مسائل کا حل نہیں لگی رہنما شاہد قاقان ابباسی کی کوئٹا میں پریس کانفرنس مفتہ اسماعیل بولے آئی ایم ایف سے بات شروع ہونا خوش آئند ہے بیرزگاری اور مہنگائی بڑھ چکی وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں دوسروں پر چوری کا الزام خود خیراتی پیسوں کی چوری کا احتراف بزرطلات مریم ورنگزیب عمران خان پر پرس پڑی کہا جالی صادق اور امین نے چوری مان لی لاکھوں ڈالر کا خیراتی پیسہ لگاتے ہوئے شاکت خانم کے بورٹ سے منظوری بھی نہ لی گئی جنہیں یہ چور کہتے رہے ان پر الزامات بھی ثابت نہ ہوئے سرائے عالمگیر سے سابق امین ایس کی مسلم لیگ نون میں واپسی انیف آوان اور جمیل آوان کی چودری عابد رزا کورٹلا کی قیادت میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا عمران خان حملہ کے اس تحقیقات میں نیا موڑ پروزلاہی جاتے جاتے تفتیشی ٹیم ہی تبدیل کر گئے غلام حمود دوگر کے ساتھ اختلافات رکھنے والے تمام جی آئی ٹی اور اکان بدل دیئے گئے ڈی پی او اور ڈی جی خان محمد اکمل ایس پی انجم کمال جی آئی ٹی میں شامل ڈی ایس پی سی آئی اے جھنگ ناصر نواز بھی ٹیم میں شامل ملزم نوید نے جی آئی ٹی کی سیاسی بدنیتی بے نقاب ہونے پر اعتراضات دائر کر دی ہمارے خواہش ہے کوشش ہے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگا ہمارے درمیہ یہ تح ہے ہم جمہوری سسٹم جلائے گی اور اختیارار کی تقسیم جو ہے اوپر سے نکل نچے نیستہ تک لائی اس شہر کی ڈیولپمنٹ صوبہ سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ شہر اگر اتفاق رائے سے آگے پڑے گا کنسنسس سے آگے پڑے گا تو اس کے نتیجے میں سب کا بھلا ہوگا سب کی سیاست چلے گی سب کا کام چلے گا سب کی پارٹی آگے پڑے گی کراچی کے میر کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی سماعت اسلامی کے وفت کی لیگی رہنماز شاہ محمد شاہ سے ملاقات کراچی کے ترقی کے لیے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے میر اور ڈیپٹی میر پر بات نہیں ہوئی زیادہ سیٹیں ملی ہیں تو میر ہمارا ہونا چاہیے ایمکی ایم کا سڑکوں پر آنے کا فیصلہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں منڈیٹ سے نہیں سیاسی جوڑ توڑ سے میر کا انتخاب ہو رہا ہے عبام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے انتخابات سے دستپردار ہو کر سازش کو ناکام بنا دیا مصطفیٰ کمال بولے ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا ریزلٹ فائنل نہیں ہوا کراچی اور حدراباد میں لوگوں کی گنتی ٹھیک نہیں کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کی سویڈن میں پرانے پاک کی بحرمتی کی شدید مضمت ٹویٹ میں کہا قرآن پاک کی بحرمتی کے گھناؤں نے فیل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے آزادی اظہار کا عبادہ دنیا بھر کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروب کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا علماء حق نے ٹی ٹی پی کا فوج مخالف بیانیاں مسترد کر دیا معروف عالمدین مفتی عبد الرحیم کہتے ہیں ایسے مشکل حالات میں مسلم امہ کی آخری لائن پاکستان ہے جو شخص فوج اور اس کی عوام میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ اسلام اور پاکستان کا بڑا دشمن ہے مرزستان کے عوام نے بھی سوال اٹھا دیئے بولے کلدم ٹی ٹی پی بتائے عوام کی فلاح کے ہر منصوبے کے خلاف کیوں ہیں اپنے حلاق کمانڈر سے لا تعلقی کا اعلان کیوں کیا گیا بالائی علاقوں میں بھرا کی برف باری باغ رابلا کوٹ دیر اور گلکت کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی نتیہ گلی میں بھی ہر طرف برف ہی برف کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع سندھ کے سیاحتی مقام گورک ہل میں دو سال بعد برف باری معروف کارواری شخصیت بیران ڈی آوری اواری اکیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے طویل عرصے سے شدید علیل تھے آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی گود پاکستان کے جانب سے انہیں چودہ ادس تنیس سو بیاسی کو تمغہ برائے حسنے کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا اور لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں کراچی میں خواتین کی بائیک ریلی کا انقاد چار سو سے زائد رائیڈرز نے شرکت کی تقریب میں شریک شعبز اور سماجی شخصیات نے ریلی کو کامیات کرا دیا